نعرے تشکیر اللہ وقت نعرے نشانت نعرے حیث نعرے حیث جن کے عزانوں کی صدا یاد کرے گا جن کے عزانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے سان خدا یاد کرے گا شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے دین خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا بسم اللہ سراط المستقیم سراط اللہ ربنا 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 تقبل دعا مولا واستہ محمد محمد پاک اللہ بانیاں نے مجلس دیئے صفح محتم اپنی بارگاچ قبول و منذور فرما میرا اللہ واستہ محمد محمد پاک اللہ جڑ جڑ مومنین مومنات مسلمین مسلمات میرے بادشاہ مرشد سخی پیر امام حسین اللہ سلام غریب نواز دیئے مجلس چپنیاں دواماں التجاماں اریزے لے کے آئین میرا باروانا لال و علایت دا اپنی بارگاچ قبول و منذور فرما میرا مولا واستہ محمد محمد پاک اللہ جڑ مومن بیمار نو ننو سیت کلیت آفا جڑ مومن بے اولاد نو ننو اولاد نرینہ دی بالخصوص میرے بھائی میرے عزیز سید مادی رضا رضا عباس رضا حسین جڑ اس جان تو ٹرگن مولا جوار رامت جگہ نصیب فرما انہ دی قبر نر نور نر منبر فرما اللہم سلی اللہ محمد ایک سلوات پڑھو ملکس اندیزا اس پاک مئلس دی قبولیت واستہ ایک دفعہ ولند آوازنالسلوات پا جو میں سید اللہ کے سلوات انجا کے سلوات پڑھو سین دیزا یارب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے یارب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے بسم اللہ یارب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں مجھ کو غمِ حسین کی دولت ملی رہے ایک اورہ ریدہ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یارب جلوہ بیوسف زہرہ کا دکھا دے یارب وارثِ حیدرِ کررار کی نصرت کے لیے ہر عزدار کو مختار بنا دے یارب بڑے سیانے بندے تشریف فرماو بڑے قیمتی چیرے تشریف فرماو اس پورا شعب دور چھر شریف دعا مانگ دے ہر نمازی دعا مانگ دے شیعہ سنیہ درات مل کے دعا مانگ دے کیڑا دن ہوئے کیڑا وقت ہوئے کیڑا ٹائم ہوئے علی دہ یارب پتر آوے پریشان لوگانیاں پریشانیاں ختم ہوئے چونکہ سیانے سیانے بندے بیٹھے ہو ایک مشکل یا لفظہ کھا ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے چلے بھی آئیے پردے سے باہر قدم چھونے قیامت آ رہی ہے ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے چلے بھی آئیے پردے سے باہر قدم چھونے قیامت آ رہی ہے کچھ بندیاں دل کیتے ہیں بولن تھے اللہ جانے کیا وجہ ہو نہیں بول سکے بابا ایک لفظ ہو رہاں جاوان اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئے اولاد فاطمہ کی بسم اللہ اولاد فاطمہ کی اگے بینوں ہوئے نا پہل نہ آگی دے آونا چاری سال بعد خلیفہ پہل نہ خوانا بسم اللہ مولا تمہیں سلامت رکھیں میرا پیارا عزیز مولا سلامت رکھیں اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئے اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئے قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے بسم اللہ بسم اللہ اولاد فاطمہ کی بسم اللہ زرا شان دیکھئے قیامت رکی ہوئی ہے مہر صاحب قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے کس سلید بچڑے واسطے قیامت رکی ہے رجوہ سادہ تعلیو کس سلید پتر واسطے قیامت رکی ہے قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو بسم اللہ قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو مولا خدا کی آخری حجت کچھ بندے پریشان ہو گئے میں پورے ملک پاکستان بادشاہ حسین علیہ السلام غریب نواز دی مجلس دی تدا اس اپنے مالک اپنے آقا اپنے بادشاہ اپنے مولا امام اثر دے نام تو شروع کر دا جالی بسم اللہ کیوں بادشاہ دے نام تو مجلس دی تدا شروع کر دا ذکر امام اثر نہیں تو حیات کیا ذکر امام اثر نہیں زندگی فضول ہے وہ بیکار زندگی ذکر امام اثر نہیں تو حیات کیا غازی کا جو علم نہ اٹھائیں وہ ہاتھ کیا ذکر امام اثر نہیں تو حیات کیا غازی کا جو علم نہ اٹھائیں وہ ہاتھ کیا ایک بار دل سے نعرہ حیدر لگا کے دیکھ چہرہ سب نہ سب نہ بتائیں دو بار بسم اللہ یالی پریشان نہ ہو وہ مرے بادشاہ دی آمد ہو سی علی دی یار میں پتر دی آمد ہو سی پریشانیہ مقوے سند ملنگا دی شاہی ہو سی بابا میرا مولا کیمیں آسی بادشاہ کیمیں تشریف جنا سند دامن نور سے وہ ماہ لکا نکلے گا اللہ اکبر دامن نور سے وہ ماہ لکا نکلے گا اور رونہ کے انجمنِ عرض و سما نکلے گا شانِ توحید اور رسالت کا حقیقی شاہد لے کے تطہیر کی شانوں پہ ردا نکلے گا دامن نور سے وہ ماہ لکا نکلے گا دامن نور سے وہ ماہ لکا نکلے گا جنور محسن محترم جو میرے محسن محترم سادا تزام دا اپنی جدیہ تار دے تڑا بچھا ہے توڑا تشریف کنا ہے میں غریب سید دا پڑیا اٹھارہ بھراما دی بھین اپنی بارگاہ آج قبول و منظور فرمائے مولا ساداد درز کے چذافہ فرمائے میرے بادشاہ مرشد سخی پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز دے ماتمی ہے دی مولا زندگی دراز فرمائے مولا میرے ملک پاکستان نو نظرِ بدتو محفوظ رکھا جیڑی چند منٹ نوکری دیوان طبیعت ملا کے سنسو ایک مل کے صلات پڑھو سیندی جاتا ہے اللہ ہوا ہم سوالی حرامل معلوم بسم اللہ رہیم ملک سلوہ الحمدللہ رب العالمین والاکبار طلال متقین صلات و سلام والا اصلاف فلمبیاء والمرسلين ارض بگردہ آیا پیلے دیوچ کو فید آیا پیلے دیوچ کو فید تی ہنویر پھیڑا دے لالے تے پرواد رکھی بند پکھیانے کی تہ پیونے استقیب آیا پیلے دیوچ کو فید میں سمجھا تھا کے بیٹ تی ہنویر پھیڑا دے لالے تے پرواد رکھی بند پرواد رکھی بند پکھیانے کی تہ پیونے استقیب سلام پہلے ایک ایک جیدہ سر چمیا تی پھر پچھیا سفر دہا لے مولا علی فرمین آج کوئی تکلیف آج کوئی تکلیف نہ ہوئیو سی ہنویر پھیڑا دے لالا آج کوئی تکلیف نہ ہوئیو سی ہنویر پھیڑا دے لالا آیا پیلے دیوچ کو فید ہنویر پھیڑا دے لالے تے پرواد رکھی بند پرواد رکھی بند پکھیانے کی تہ پیونے استقیب اللہ حبہ کبلایا میں پہلے پہلے بند پڑے آئے میرا دلہ میں کجیدہ سناوا لیکن تو اڈیا نو نیے کڑے کہ ایک کوروین کر جاوا ہنویر آر زیمان پھر آوا دے کھینی آر زیمان پھر آواد تے آوے دیا ہنے تنہا آیات ڈھال پوڑن بخت ڈھال پوڑن بخت ڈھال پوڑن بخت شریفہ دے ڈھال پوڑن بخت ڈھال پوڑن بخت ڈھال پاوڑن بخت سیمان پھر آوے د sequel تینوں پتھر مرے سے تیرے نال حسن تینوں پتھر مرے سے تیرے نال حسن تینوں پتھر مرے سے تیرے نال حسن تینوں پتھر مرے سے تیرے نال بر جائے مولاتان اسلام پاک زینب دویر تنہاباد اسلام میں عزیز پہتے ہکوری پہ راکھتے ہیں میں سعداد دے وسطے بھی لگی گل شروع کی جمیں جگ تو وہ کھرے اجڑے نا یہ میں سید وسطے بھی رہے ایک نیدہ ذکرے امرم علیہ السلام ایک لفظ ہو رہا تھا حضور ممبر کوفہ دے بیٹھیں اللہ اکبر کل پرس ہو دربار بی بی پاک دامنا لاہور پڑھ دیا یہ لفظ میں عرض کی تا ترہ چار مومن بابا ماتم کر دے اٹھے جن پیر علام ابباد شاہ کہیں تا وسطے ڈٹھے ہو سن میرا کلی علیہ السلام ممبر کوفہ دے تجریف فرما میں صدقا میں نے سینڈ دادا کرے میں نے پیاخدے ہکماری پھیڑا چکے بڑے دردانے لوگ بیٹھ ہو رہا کہیں تا سید وسطے ڈٹھے ہو سن کہیں تا علیہ دی بس دی ڈٹھے ہو سی میرا محولہ ممبر دے بیٹھے ہوئے میرا کہہ جات روائے حسن جیہ کا میرا پتر جا بیکتا سی یو میرے دربار دے دروازے تھے اتنی تعداد چکوفے دی ہیں عورتہ کیوں ملکے آئیں رجوہ سید آتا لیو میرا کہہ حسن علیہ السلام گین جاگر ڈٹھے ہو رتن مقادی ہوئے گرشات روائے بی بھی ہو تو سی اتنی تعداد چکیوں آئی ہو اور تحق جوڑ کے خیبن رسول اللہ اصا تیری بھیڑنا دی زیارت کرنا چاہتے ہو میرا کہہ حسن علیہ السلام بسین بابا جان مستور آتا کرنا سہتری ایتی ہیں جی زیارت کرنا چاہتے ہو مولا علیہ السلام بیاوانی میرا لال میرا اپنا دل کردائے وقت بدلنے اٹھلنے لگ میرا دل کردائے جا مدینہ بیڑا نو نال لے ہو اللہ بابا بسم اللہ میرا گرشات روائے حسن جی سردار ترکیہ پھینڈ دے محمد نال نال تردام بابا بسم اللہ حسین جی مولا تُو کلسون بینڈ دے محمد نال نال انفیہ تُو فضا دے محمد نال اٹھلنے لگ گئے میرا آکھا دے پتر جٹرین مین گیٹ دربار تھی آئے مولا علی دے کندلے پاس حقوق کا بلاد میرے مولا علیہ السلام نال نال محمد نال نال لبن نال نال تردام اٹھلنے لگے پہ شانی شمی عباس کیوں ارنے سرکارِ گازی دیا وان دیا مولا تُسھ ہر کہیں دی ڈیوٹی لائی مہبانی دیا بالواز کیا حکمیں مہبانی دیا محمد نال پر مولا علی دیا وان دیا باست تُو زنب دا میں صدقے صدقے جام سجادہ مدینہ ساری گل چھوڑا ایک وان دو نال لیدی انباب دی حکم دی تعمیل کرن واسطی طلاع ملی ہے اجازت ملی ہے جنب حسن جنب حسین سرکارِ عباس علی دیا تھی ان مقادبو کیا کہے بینی تیار تھی وہ میرا بابا لی پیادرنا کہ میری شاہی وے کھو ساری گل چھوڑا ساری گل چھوڑا ایک وین سناوا پنت مند لگتا ہے کردیا یا علی دیا تھی کوفے دے بارو آئے سپاہیاں نے آکے کہ یا علی دیا شاہی وے کھنا گئی ہے باتشاہی علیہ السلام نے شاہی فرمان جاری کیتا ہے مولا ٹرین وکم ڈتا ہے کوئی مرد مستور باہر نہ ہوئے مریہ دیا میری شاہی وے کھنا ہے مولا چلے چلے بڑی دھیدے کھول آئے بڑی دھیدے محمل لے کھول میں وہ چوک دیکھ کے آیاں وہ چوک میں میں دیکھ کے آیاں میں اس مقام تھے گیاں اس چوک جو اساں سجدے گاہ خریدے کوفے دے اس چاہ بادار دے چوک جو انہاں دکان داراں نو میں پوچھے آجوے ایک کیڑا چوک ہے وہاں دن پاکستانی زواریں ہو چوکے جتا مولا علی نے دھیان دا اشتقبال کیتا ہے سیدے بڑی دھیدے محمل لے کھول آئے میرا گیر شدارہ کا نرشاہ سرمائے میری زینب دھیدی ساں زفر کیا جا کیتا ہی جنہاں پاک علی نے بچیا زفر کیا جا کیتا ہی میرا قدید میری سینڈیا آن دیے بابا بڑے اور عام بیرامہ در لے ویرہ در لے مولا علی روندر روندر میں گین زمین تے ساں انڈیا آن دیے بابا میں پوچھے آئے میں آنکھے میں بڑے اور عام نر سفر کر دی رہیا تو سروں میں لگ پیو مولا فرمیندر ہو وے پیو شد کے تکلیفاتوں تی میڈیا پردے سندھیا تے چودہ سو میل دا باند کر سو جڈہ نال فیرا اے تُو سا نکڑ کے مرنے ایک بھئی تو تینے ہی کبرا ایک جا رہیا تے میں نرہی آئی تلاڈے سندے آج پتھر چھلے دیا سلامت رہو باگ زہرہ دے چند توڑے پردے سلامت رہو جنا کی نال داہرہ دلال نوروں بے پھئو اونا کی اندھا نور تا قیامت کیام رہو دو لفظ میں مسائب دے ارز کیتے ہیں چونکہ ساہین فرمیندر نے جو ساڑھیا مجلسانو زینت دیا کرو ذکرِ علی دنال مولا فرمیندر نے اس مجلس دی زینت ودویں دیئے جتا میرے ویر علی دا ذکر ہو گئے لہٰذا اس مجلس انو مکمل کرن دی خاطر میں بادشاہ علی علیہ السلام دی شاندہ ایک مصرہ کسیدے دا سناو اور انہیں بعد ایک یا دو وین کر کے دعا چلے سائیں ایک دفعہ مل کے سلوات پڑو حسین دیدہ آتی یا علی ایک دفعہ والی تقلیف کرو جات کے سلوات پڑو حسین دیدہ پاک علی علیہ السلام دی شاندہ کسیدہ بادشاہ علیہ السلام دی شاندہ کسیدہ شروع کرن تو پہلے ایک ربائی سناو تاکہ مجلس جنت بن جاوے پہلی پہلی ربائی ارز کرنے ہیں کر کے وضو زباہ سے کہوں یا علی مدب موڑا ایک سیر سناو کر کے وضو زباہ سے کہوں یا علی مدب کر کے وضو زباہ سے کہوں یا علی مدب اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں بڑے ڈھلے بولے ہو کر کے وضو زباہ سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد میری تو یہ دعا ہے خدایہ و وقت لا میں آخر الزمہ سے کہوں یا علی مدد میں خطبہ یا علی میں خطبہ پڑھ کے قصیدہ شروع کرنا ہا ایک دو این اس واس تے سنایا جو میرے کافی سارے عزیزہں دے حکم دی تعمیل ہو جائے بادشاہ دے حکم دی تعمیل اس چاکہ دے حکم دی تعمیل اس میں پاک علی علیہ السلام دی شاندہ ایک مصرہ قصیدہ دا پیش پہ کردہ میں پہلا لاب درس کی تے کر کے وضو زبان سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد یا علی مدد میری تو یہ دعا ہے خدایہ و وقت لا میں آخر الزمہ سے کہوں یا علی مدد جو اہلِ بیعت سے جو اہلِ بیعت سے جو اہلِ بیعت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑ سجدے کریں سب فضول کرتا ہے نہیں دل کردہ بولن تھے کہیں ہیں بند بادشاہ دی مجلس چاہو تو بول لیا کرو گنگے ہیں او زبانہ مل دی ہیں یہ تھا گنگے بول دیں کیونکہ اے معمولی جگہ نہیں اے معمولی مقام نہیں چلاکییں دی جگہ نہیں اے دو نمبری دی جگہ نہیں اے منگا ڈالی جگہ ہے جتنا بھی کو لین لارڈ ہوئے جتنا بھی کو رئیس ہوئے جتنا بھی کو مالدار ہوئے بڑیرہ ہوئے ہوئے امام بارگاہ دے اس گیٹ تو پچھے جی میں شہدہ چونکہ بڑے سیانے بڑے قیمتی بندے بیٹھے ہو اللہ اکبر کارے پتبیر اللہ اکبر کارے سالہ یردولیہ حسینید حسینید یزیدید یزیدید حسینید 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 مولا دی مجلسی چاہو میں بولیا کرو اس میرے عزیز نے غسے نارے نے نارے لوایا صدقے جاؤں یا علی بسم اللہ چونکہ بڑے سیانے بڑے قیمتی چیرے تشریف فرماؤ معصوم فرمائے نا جیڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلسی چاہا ہے ساڑھا ذکر سن کے ساڑھیاں گلنہ سن کے خوش ہو رہے ہیں معصوم فرمائے نا جیڑا بندہ ساڑھے میرے دادے حسین دی مجلسی چاہاں بول سی اوہ دا رزق زیادہ ہو سی بسم اللہ چونکہ بندے قیمتی بیٹھے ہو معصوم فرمائے نا جیڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلسی چاہاں اپنے کم کاروبار مصروفیات انہوں نظر انداز کر کے چھوڑ کے آیا ہے میرے دادے حسین دی مجلسی چاہاں کے بیٹھ گیا ہے آجاں بولیا نہیں مالک فرمائے نے جتنی دیر تسا میرے دادے حسین دی مجلسی چاہاں بس ہو اوہ ٹائم توڑی زندگی بیچے نہ لکھیا بیسی ایک لفظ ہو رہا کھا ایک لفظ ہو رہا کھا چونکہ معصوم فرمائے نا ساڑھ دادے حسین دی مجلسی چاہاں کے بولیا کرو اس بولنے دا پتا اس ویلے لگنا ہے جس ویلے تیرے لگنے چاہاں کے تنو کبر چلہاں بنا ہے نکیرین دی آوازہ سی من ربو کا بسم اللہ جگہ دیو سیدنے تھوڑا کھایا کرو من ربو کا انہوں نے ویسے ہی منو پیارے کیونکہ فخر پاکستان سرمایہ ملت جعفریہ سرکار اللامہ سید نظر حسین شاہ صاحب اللہ مقامہو ڈنگا چک والے انہوں نے میرے نلقیدت میں نے انہوں نے نلقیدت بھی پیار بھی محبت بھی انہوں نے یہ اللہ سنو سنو کیسی زاکر بنے ہیں میرے پینٹ شادی وال انہوں نے کافی ساری مجلسان پڑھی ہیں کیونکہ تسا لوگ کا انہوں نے نہیں سنے ہیں جنہوں نے سنے ہیں انہوں نے آج تک یاد ہے کیونکہ وہ بڑے نایاب شخصیت ہے انہوں نے یہ آل اولاد جس لئے میں بیکنا میرا دل ٹھرد ہے اس بچے میرے تو پہلے پڑھے ہے تو میرا بڑے ہی دل راضی ہو ہے پاک امام حسین الدین زبان چھوڑ تحصید ہے بسم اللہ میں بادشاہ علیہ السلام دی شاندہ قصیدہ شروع کر رہے ہیں پہلا لفظ میں ارز کی تے کر کے وضو زبا سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں اللہ میں کیوں آکھیں فقر پاکستان سرمایہ ملت جعفریہ سرکار اللامہ غلام حمد زکی بھی یہ حافظہ بات اللہ حمد زکی صاحب ارشاد سرمیندن خیبر کے در کو اپنی بھی عزت عزیز تھی خیبر کے در کو اپنی بھی عزت عزیز تھی خیبر کے در نے خود بھی کہا یا علی بسم اللہ خلامت رہو جو اہلِ بیعت سے رنجش کی بھول کرتا ہے زین اے اٹھائیں جو اہلِ بیعت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑ سجدے کرے سب فضول کرتا ہے علی کا نام جو خوش ہو کے لئے عبادت میں خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے یا علی بابا ایک بادشاہ گزرے ہے غالباً اس نام ہے نادر شاہ بادشاہ وہ اپنی پرسنل ڈیریچ لکھ دے جو میں ایک دفعہ پاک علیہ السلام دی زیارت کرنواستے نجف اشرف گیا نادر شاہ بادشاہ حضور دی زریچو حاضر ہویا نادر شاہ بادشاہ بادشاہ دے جو میں بادشاہ دے حرم پاکش داخل ہویا حضور دی زریدہ میں تواف شروع کی تھا نادر شاہ دے میں نے کہواز آئی یا علی نبیہ نمشکل کشاہ ہے میں نوکھیاں دے یا علی نبیہ نمشکل کشاہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آو زہین آو آو مکم صاحب ٹھیک ہو بھارے بسم اللہ بڑائیو کنجو سے جڑا ہونتا ہی نہیں بولیں صدقی نادر شاہ بادشاہ اپنی پرسنل ڈیریچ لکھ دے میں نو آواز آئی یا علی نبیہ نمشکل کشاہ ہے میں نوکھیاں دے نادر شاہ بادشاہ دے میں تو آپ شروع کی تھا ایک چکر دو تین چار پانچھے چکر سوچ دارے ایک کون بندہ ہو سکدے جڑا بار بار میرے پاک علی علیہ السلام نے بولا رہے نادر شاہ دے جڑا پاس آواز آ رہی ہے میں اس پاس سے ٹریا کیا دیکھئے جو حافظ کھلوتے حافظ ہے میرا شیر تو انواندہ تھی نہیں ماشاءاللہ اچھی گلے میترینے بہت چھے انہیں سیڈی تو نہیں نہیں یاد کی تھی انہیں میری اگلا یاد کی تھی مولا سلامت رکھے میرے بادشاہ علیہ السلام دی دریتے حضور دی زریچوں بادشاہ دے کھولوں کیونکہ لیو بادشاہ ہے جیڑا اکھیاں نو رزق دین دے تے نابینے نو بینا کر دے اس پاس سے ٹریا حافظ صاحب جی صاحب کیا آپ پہ مگ دیں اکھیاں پہ مگ دیں کہنے دے کھولوں پہ مگ دیں فلی مشکل کو شاہ کھولوں کتنا عرصہ ہوئی اکھیاں مگ دیا اکھیاں دو ترہ مہینے لنگ ہیں اکھیاں ملیاں نہیں ملیاں نادر شاہ کیاں میں چھے چکر توافد پورے کیتی کھلو تا یہ دیکھ تیرے موٹے تے کیا ہے حافظ حطلہ تلوار نادر شاہ کیاں میرا آخری چکر ہے ستمہ اگر ستمہ چکر توافد اتن وقیوں نہ ملیاں میری تلوار ہو سی تری گردن ہو سی نادر شاہ بات شاہدہ میں آگے چلا گیا آخری چکر توافدہ پورا کر کے اس مقام تیج تحافظ صاحب دی زیارت ہوئی ہے پیار دیکھے جو جگہ خالی میں سوچے تلوار میں کیسے ڈر گئے نس گئے بھج گئے دھوڑ گئے نادر شاہدہ میں سوچن لگ پے ایڈی جلدی کدھر جا نہیں سکتا ہے ہی تھا ہی آدھے میں حضور دی زریچوں حضور دی حرم پاک چھو باہر آیا آکے کیا دیکھے وہ حافظ کھلو تھا قرآن مقدس دی تلاوت پہ کر گیا نادر شاہدہ اکھیاں مل گئی ہیں ہاں مل گئی ہیں تون تا اخداوے میں ڈبا رکھا سامنے سارا دن علی کو لو اکھیاں پندہ اکھیاں نہ ملی ہیں ڈبا نوٹا نال پھر ہو گیا ہونو مل گئی ہیں ہاں مل گئی ہیں کیویں ملی ہیں آو جگ نوٹا ساوا گل حک دی سناوا آو جگ نوٹا ساوا آو جگ نوٹا ساوا گل حک دی سناوا گل حک دی سناوا میرے مولا علی دی ساری دنیا تشاہی آؤ جگ نوڈ ساوا میرے مولا علی دی ساری دنیا تشاہی آؤ جگ نوڈ ساوا آؤ جگ نوڈ ساوا میرے مولا علی دی ساری دنیا تشاہی آؤ جگ نوڈ ساوا خالی کیا گئی کا وسیلہ ہے پنجتا مشکل کوئی بھی ان کے علاوہ ٹلی نہیں بشم اللہ علی بے کا ہے نکتا تو پھر بتا وہ کون سی نماز ہے جس میں علی آؤ جگ نوڈ ساوا جگ نوڈ ساوا مولا علی دی ساری دنیا تشاہی آیا دار تے سوالی جیڑا موڈ دا نکھالی آیا دار تے سوالی جیڑا موڈ دا نکھالی بڑھ دے مست کل اندر جاندی کر کے گدائی آؤ جگ نوڈ ساوا آؤ جگ نوڈ ساوا اتنے ٹائم کیوں لگا حافظ کیا جواب دیں جائے کر کے اکھاندہ بہانہ بڑھا مالک مائی کر کے اکھاندہ بہانہ بڑھا آؤ آؤ کر کے اکھاندہ بہانہ بڑھا مالک مائی کر کے اکھاندہ بہانہ بڑھا آؤ مالک مائی دل نال اکھ باری صدیہ مولا مدد نو آیا دل نال اکھ باری صدیہ مولا مدد نو آیا نعرہ ہے دری لگایا مل گئی اکھانو بنائی ہندہ بہانہ بڑھا آؤ دل نال اکھانو بنائی اکیڑا جہر دس میں کو موسیقی بسم اللہ قرآن اکیڑا شہر نسو جڑنو ویر مرا کے کربلا چٹوری ہے نا اٹھارہ بھیرا ماں دی بھیر ویر دی موت دیاں کڑیاں پاک باکر دبابہ ایک مقام ترکے سینٹی آبان یہ سجاد کیوں رک گئے اکیڑا شہر ڈسو تے میرا یا بدبتر مہاری جیکو ویک کے میرا چانبہ چڑا چھئیڑا تاکھیا کیا رے ایک مہاری ایک مہاری جتے پیوں تیرے دی تیہایا لگ دی روز کچاری تہے پھیڑ شرابی بند آن دی کی بہتر سے در مہاری اللہ 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 سلم ویر دم آدم کرنا گوھر سیاہ اے پتھر سمجھ گے عجب فاتحہ خانی تیمہ جلن دے گان تیار بھم بھلوات اور نال مرمہ اپنے پردار